حضرت امہ بردہ خولہ انساریہ رضی اللہ عنہ ان کا نام کچھ روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادہ حضرت ابراہیم کی دائیہ کے حوالے سے بھی آتا ہے لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں بخاری میں حدیث میں آتا ہے کہ امہ سیف رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت ملی آگے بہرحال دونوں حوالہ جات موجود ہیں حضرت خولہ بنت قیس رضی اللہ عنہ بنو نجار مدینہ منورہ میں رہنے والی ہیں اور ان کا نکاہ حضرت حمزہ کے ساتھ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کے ساتھ ان کا نکاہ ہوا گویا اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی بھی ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ بلکل دو حضرت حمزہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے ساتھ ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا نکاہ ہوا اور پھر بہت دیر زندہ رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ محبت بھی کرتی تھی بہت زیادہ شفقت بھی کرتی تھی اور ان کو اللہ سبحانہ تعالی نے بہت کھلا مال دیا تھا مالی طور پر بہت اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے بہت آسودہ حال تھی اور وہی جو حدیث میں آتا ہے نا کہ مالی تنگی سے پہلے مالی فراخی کا شکر کرو اور مالی فراخی کا شکر کا طریقہ کیا ہے ضرورت مندوں کو حاجت مندوں کو مشکل میں پھسیں وہ کو کلامیٹی اور کرائسس میں جو ہے وہ مدد کرنا حضرت قولہ کے حوالے سے ہم پتہ چلتا ہے کہ اتنی مالیہ سعود کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی تھی محبت بھی تھی اور اتنی بہترین وہ معاملہ بھی کرتی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مالی تنگی ہوتی تھی ان سے کرز مانگ لیتے تھے گویا کرز کا مانگنا شرعی طور پر منع نہیں ہے ناجائز نہیں ہے اگر ضرورت اور حاجت ہے تو مانگا جا بھی سکتا ہے اور کرز کا دینا پسندیدہ مستحب بھی ہے بلکہ وہ واقعہ بھی آتا ہے ابن ماجہ میں حضرت ابو سعید قدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آرابی سے کرز لیا گیا تھا اور وہ شخص آیا اور بار بار کرز کی ادائیگی کرز کا جو ہے وہ کرز کی ادائیگی کی تقرار بھی کر رہا تھا اور بہت زیادہ مطالبہ بھی کر رہا تھا تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ بن قیس کے پاس بھیجا اور ان سے درخواست کی تو انہوں نے بڑی رضا مندی کے ساتھ اور قشی کے ساتھ کرز جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادا کر دیا حضرت امی دا دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک اور صحابیہ جو اپنے شوہر کے دین کا ستون حضرت ابود دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر دہرا لیجئے یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جو اللہ کی رام میں خرچ کرتے ہیں تو جنت کے حصول کے لیے پھر کھلے ہاتھوں سے خرچ کرنے والے سورہ حدیث کی جب آیت نازل ہوئی من سے لذی اکرز اللہ قرزن حسنا تو ہمیں بتا چلتا ہے واقعہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں بس دہرا لیجئے مقتصرا حضرت ابود دا رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے قرز مانگتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں ابود دا اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے قرز مانگتے ہیں اس کے بدلے تم سے جنت کے باغوں کا باندھا فرماتے ہیں حضرت ابود دا نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہیے میرے دو باغیں ہیں میں دونوں اللہ کو قرزن حسنا دیتا ہوں سوال کرتے ہیں خرچ کیا کریں یہ صحابہ اکرام تھے سوال بھی ایسے کرتے تھے اور سوال کس لیے کرتے تھے عمل کی اصلاح کے لیے اور جب سوال کا جواب آتا تھا تو جو سوال پوچھا ہوتا تو اس کے مستحق پر عمل بھی کرتے تھے کہا رہیے میرے دو باغیں میں نے دو دے دیئے آپ نے فرمایا ایک اپنے لیے رکھ لو یہ اتدال ہے ہمارا دین دین اتدال ہے حسد ابودادہ نے پھر جو قرآن نے کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگنا تو کیا کرنا نہ کسرت دینا کارانہ دینا اللہ کو دے رہے ہو بہترین دینا اللہ اخسن ہے اس کو خسین ترین مال دینا حسد ابودادہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہیے میں نے ان دوہوں میں سے جو بہتر باغ ہے وہ اللہ کے لیے صدقہ کر دیا بہتر میں ان کا اپنا گھر بھی تھا ذاتی مقام بھی تھا اور کچھ حوایات میں آتا ہے اس کے باغ بھی اس کے درخت بھی زیادہ تھے اور اس میں کواں بھی تھا کچھ حوایات میں آتا ہے کہ اس میں نہرے بھی تھی بہتر باغ اللہ کے راہ میں دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بدلے جنت کے باغات کی خوشکبری بھی لی شادہ فرہاں واپس آ رہے ہیں باغ کے باری کیا کیا امدہ تھا میں نے اللہ سے میں نے اللہ کو یہ باغ کر سے ہسنا دے دی اس کے بدلے میں اللہ سے جنت کے باغ کا سعودہ کر لیا ان اللہ ہشترا اللہ نے سعودہ کر لیا مومنوں سے ان کی جانوں کا ان کی مالوں کا بیونہ لہم الجنہ یقین تھا ان لوگوں کو یہ وہ امدہدہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں ہیں جنہوں نے میرے اور آپ کی رہنمائی کے لیے ارے انہوں نے اپنی جنت کے حصول کے لیے تو جواب دیا یہ وہ صحابیات تھی کہ ان کے شہر جہاد کرتے تھے باجماعت پہ جاتے تھے سفر کرتے تھے جنازے پڑھتے تھے انفاق کرتے تھے صدقات کرتے تھے لیکن یہ اپنے رویے اپنے انداز اور اپنے شہروں کی سپورٹ کی وجہ سے کیا تھا اپنے شہروں کے سارے عجر میں شامل تھے شہر کا سارا عجر لوٹ لیتی تھے یہ اپنے پیسیو کس چیز سے اپنے فریم آف مائنڈ اور اپنے رویے اور بیہیوئیرز یہ ہے کیونکہ نیت شہر کی سپورٹ کی تھی خرچ کمایا شہر نے بڑھایا شہر نے خرچ شہر نے کیا دل کھلا شہر نے کیا لیکن سپورٹیو بیوی موجود تھی اس نے سپورٹ کیا اس نے تنقیت نہیں کیا اس نے نگیشن نہیں کیا اس نے زندگی حرام نہیں کیا بعد میں تانے تشنے نہیں دیئے اس شہر کے خرچ کا پورے کا پورا عجر اس بیوی کو دے دیا جائے کیونکہ میدہتہ نے میسیج میرے اور آپ کیلئے چھوڑا خوبصودہ کیا بودہتہ خوبصودہ کیا یہ ہیں وہ سپورٹیو بیویاں جو اپنے شہروں کی نیکیوں میں برابر کی شامل بھی ہو جاتی اللہ ہمیں یہ ذرف اطاف فرماتے اللہ ہمیں نیتوں کی اصلاح کی توفیق اطاف فرمائے